بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین تاریخ کے اوراک جہاں فاتحین کی بہادری کی داستانوں سے اٹے ہوئے ہیں وہیں کچھ زمیر فروشوں کی غداریاں بھی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور ہماری آج کی وڈیو کا موضوع بھی ایک ایسا ہی کردار ہے جسے تاریخ نے عربوں کا میر جا فرمانا اور دنیا اسے شریف مکہ کے نام سے جانتی ہے ناظرین شریف مکہ کون تھا کیسے ایک شخص نے خلافت عثمانیہ سے غداری کر کے حجاز مقدس کو خلافت عثمانیہ سے الگ کیا ناظرین اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری وڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں ناظرین شریف مکہ کا منصب فاطمین مصر کے دور میں سن نو سو ستا سٹھ عیسوی میں قائم کیا گیا پہلے شریف مکہ تیمون تھے جو تیرہ سال تک اس منصب پر فائز رہے شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ معزمہ اور مدینہ منورہ میں آزمین حج و عمرہ کا انتظام و انسرام ہوتا تھا ناظرین بنیادی طور پر شریف مکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خادمین حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے عزت و شرف کی وجہ سے ایک لقب تھا اس عہدے کی فرمارہوائی میں مکہ اور مدینہ شامل تھے اس منصب کا بنیادی کام حاجیوں کی خدمت اور حج کے انتظام وغیرہ تھے ناظرین تاریخ میں جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے اس کا اصل نام سید حسین ابن علی الحاشمی تھا یہ ستترمہ شریف مکہ تھا جسے عثمانی سلطان عبد الحمید ثانی نے نامزد کیا تھا فاطمیوں نے اس عہدے کی ابتدا کی تھی اور اس عہدے کی تاریخ تقریباً ایک ہزار سال پرانی ہے ناظرین آخری اٹھترمہ شریف مکہ علی ابن حسین تھا یہ ستترمہ شریف مکہ کا بیٹا تھا حسین ابن علی الحاشمی کی پیدائش قسطنطنیہ میں سن اٹھارہ سو چون میں ہوئی حسین ابن علی کو انیس سو آٹھ میں شریف مکہ بنایا گیا اس کی وفات انیس سو اکتیس میں ہوئی اور اس کی تدفین اردن کے شہر امان میں ہوئی انگریزوں کو عرب میں ترکوں کے خلاف جب کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لورنس آف اریبیا اس نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی اس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی صدیوں سے چونکہ حکمرانوں نے اس منصب پر اعتبار کیا تھا تو شریف مکہ رہنے کی وجہ سے عوام میں اس کی کافی عزت و توقیر تھی اسی ناموس کے خنجر سے اس نے ترکوں کی پیٹھ میں کامیابی سے چھڑا گھوپا جس سے ترکی عرب میں شکست کھا گیا ناظرین سن انیس سو سولہ کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا انیس سو اٹھارہ میں بلاخر عثمانی ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی انیس سو سولہ میں شریف مکہ نے جب ترکی کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں تائف میں تھی اور مکہ میں صرف ایک ہزار فوج تھی شریف مکہ نے اپنے پانچ ہزار فوجیوں کی مدد سے مکہ پر رات کو سوئے ہوئے فوجیوں پر دس جون سن انیس سو سولہ کو حملہ کر دیا برطانوی افسر سر ریجنالڈ ونگیٹ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی جس نے تین ہفتوں کی خونی جنگ کے بعد چار جولائی سن انیس سو سولہ کو ترک فوج کو شکست دی مدینہ منورہ پر قبضہ کے لیے شریف مکہ کو تقریباً تین سال تک خون بہانا پڑا ناظرین برطانوی افواج فخر الدین پاشا یعنی فخری پاشا کو تین سال تک مدینہ منورہ کا دفاع کرنے پر حیرت سے دیکھتی رہی اکتوبر انیس سو سولہ میں شریف مکہ کا بیٹا فیصل برطانوی مدد سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا مشرقی سمت سے شریف مکہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ اور جنوبی سمت سے تیسرا بیٹا علی ابن حسین مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا ان کے ساتھ برطانوی اور فرانسیسی افسران موجود تھے اس موقع پر فخر الدین پاشا نے نہ صرف مدینہ منورہ کا دفاع کیا بلکہ حجاز ریلوے کو بھی محفوظ رکھا انیس سو سترہ میں ایک سو تیس اور انیس سو اٹھارہ میں سو کے قریب بڑے حملے کیے گئے تیس اپریل سن انیس سو اٹھارہ تک تین سو بم مدینہ منورہ پر برسائے گئے ناظرین تیس اکدوبر سن انیس سو اٹھارہ کو ترکی کے خلیفہ نے فخر الدین پاشا یعنی فخری پاشا کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا مگر فخر الدین پاشا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور دس جنوری سن انیس سو انیس تک بغیر کسی بیرونی مدد کے ڈٹا رہا مگر اسلحے اور خوراک کی ادم دستیابی نے فخر الدین پاشا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور تیرہ جنوری کو شریف مکہ کی فاتح افواج مدینہ منورہ میں داخل ہوئیں اور انہوں نے بارہ دن تک مدینہ میں لوٹ مار کی انیس سو تئیس میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا اس سے قبل خلیفہ کہلوانے کا اختیار صرف عثمانیوں کے پاس تھا انگریزوں نے شریف مکہ کے خاندان کی عظیم الشان خدمات کے عوض اس کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنایا اور دوسرے کو اردن کا بادشاہ بنا دیا انیس سو چوبیس میں ابن سعود جو نجد یعنی ریاض کا سردار تھا اس نے شریف مکہ پر حملہ کر دیا وہ شکست کھا کر قبرس میں جلاوطن رہا اور بلاخر انیس سو اکتیس میں اس کا انتقال ہوا حسین ابن علی الحاشمی کی نجدیوں سے دشمنی کافی شدید تھی یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے یہ دشمنی اس وقت مزید شدت اختیار کر گئی جب شریف مکہ نے خود کو برطانیہ کی مدد سے خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا ناظرین خلافت عثمانیہ کے خلاف حسین ابن علی الحاشمی کے دو خطوط بہت مشہور ہیں جو کائرہ میں متین برطانوی ہائی کمیشنر سر ہنری کو سن انیس سو پندرہ میں لکھے گئے تھے یہ دونوں خطوط اور سر ہنری کا جواب حیرت انگیز ہیں حیرت کا پہلو اس میں اس لیے ہے کہ شریف مکہ سارے عرب کی خلافت کا جس طرح دعوے دار تھا آج کی کشم کش بھی کچھ اسی قسم کی ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو